السلام علیکم ڈی اے سٹوڈینٹس فیلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل سٹوڈینٹس آپ کے چیپٹر ون میں ڈرگ ٹریٹمنٹ کے نیجے ایک چھوٹا سا ٹوپک ہے کلوننگ آف اورگنیزمز یعنی کہ اورگنیزمز کی ایک جیسے کوپیز کس طرح بنائی جاتی ہیں کلوننگ کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے کوپیز کو بنانا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈیفائن آف کلوننگ کہ کلوننگ کی کیا ڈیفائن ہوتی ہے اس کی ڈیفائن یہ ہے پروڈکشن آف جنیٹیکل ایڈینٹیکل کوپیز آف آس سیلز اورگنیزم بائی ایس سیکچور ریپروڈکشن اس کارڈ کلوننگ یعنی کہ ایس سیکچور ریپروڈکشن کے ذریعے اورگنیزم یا پھر سیل کی ایک جیسے کوپیز کو بنانا اس میتھر کو ہم کلوننگ کہتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کلوننگ میں ہم نے اورگنیزم یا پھر سیل کی ایک جیسے کوپیز کو بنانا ہوتا ہے آگے ہے کلوننگ اس کی ڈیفائن یہ ہے این اورگنیزم آلونگ ویڈ ایس سیکچور ریپروڈیوسٹ اوپ سپرنگ اوپ سپرنگ مین بچے یعنی کہ ایسے بچے جو کہ ایس سیکچور ریپروڈکشن کے ذریعے پروڈیوسٹ ہوتے ہیں یہ بچے اور اورگنیزم آپس میں مل کے ہمارے پاس کلوننگ کو بناتے ہیں آگے ہمارے پاس کلوننگ کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ all members of کلون are genetically identical except when mutation occurs یعنی کہ کلوننگ کے اندر جتنے بھی members ہوتے ہیں یہ سارے members آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں لیکن جب mutation occurs ہوتی ہے تو یہ کلوننگ کے جو members ہیں یہ different ہوتے ہیں ٹھیک ہے student تو آپ نے کلوننگ کے بارے میں یہ دو پوائنٹس یاد رکھنے ہیں آگے ہمارے پاس کلوننگ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پہلی ٹائپ ہے natural کلوننگ اس میں یہ ہے in this organism reproduced by its natural methods یعنی کہ اس natural کلوننگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو organism ہے یہ natural methods کو استعمال کرتے ہوئے کلوننگ کو کرتا ہے آگے ہمارے پاس natural کلوننگ کا second point یہ ہے genetically no normal animal reproduced naturally by cloning normal animal کا مطلب ہوتا ہے higher animal یعنی کہ higher animal کے اندر کبھی بھی جو کلوننگ ہے وہ naturally طریقے سے نہیں ہوتی ہے third point یہ ہے several insects and plants do in some circumstances یعنی کہ کچھ insects اور plants جو ہوتے ہیں یہ کچھ حالات میں natural کلوننگ کو کرتے ہیں اور کچھ حالات میں نہیں کرتے ہیں last point یہ ہے whereas few do so regularly اور کچھ animal اور plants ایسے ہوتے ہیں جو regularly طور پر natural cloning کو کرتے ہیں تو students آپ نے naturally cloning کے بارے میں یہ چار points یاد رکھنے ہیں ایک تو یہ کہ higher plants کے اندر کبھی بھی جو cloning ہے وہ naturally طریقے سے نہیں ہوتی ہے اور دوسری یہ کہ کچھ insects اور plants جو ہوتے ہیں وہ کچھ حالات میں naturally cloning کو کرتے ہیں okay students ہمارے پاس cloning کی دوسری type ہے artificial cloning اس کا first point یہ ہے this cloning done by humans for their own benefits تو یہ cloning انسان اپنے benefits کے لیے کرتے ہیں second point یہ ہے in 1997 scotland scientists are succeeded in cloning of a sheep ڈولی تو 1997 میں ایک scotland scientists نے sheep کے بارے میں cloning کی جس میں وہ کامیاب ہوا تھا since they many mammalian species mice cow have been cloned تو sheep کی cloning میں کامیابی کے بعد جو mice اور cow ہے ان کو بھی cloned کیا جا چکا ہے تو students آپ نے natural cloning اور artificial cloning کے بارے میں یہ points یاد رکھنے ہیں آگے students ہمارے پاس ہے significance یعنی کہ جو cloning ہے یہ کیوں بنائی جاتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے first point یہ ہے to achieve eugenic aim eugenic aim کا مطلب ہوتا ہے ایسا organism جو کہ اچھا gene رکھتا ہو تو ایسے organism کی ایک جیسی کوپیز کو بنانے کے لیے cloning کی بہت ہی ضرورت پڑتی ہے اس میں دوسرا significance ہمارے پاس یہ ہے کہ man likely to adopt this technique for commercial production of valuable animals valuable animals یعنی کہ ایسے animals جو کہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں تو ایسے animals کی ایک جیسی کوپیز کو بنانے کے لیے جو انسان ہیں انہوں نے cloning کی technique کو adopt کیا ہوا ہے تو students آپ نے cloning کے بارے میں یہ دو significance یاد رکھنے ہیں آگے ہمارے پاس procedure of cloning یعنی کہ وہ کون سے دو procedure ہوتے ہیں جن کے ذریعے cloning کو بنایا جاتا ہے پہلا ہے by alternation of zygote یعنی کہ zygote کو تبدیل کر کے بھی cloning کو بنایا جا سکتا ہے اس میں first point یہ ہے nucleus from a fertilized egg is removed fertilized egg کا مطلب ہوتا ہے zygote یعنی کہ پہلے تو zygote کا جو nucleus ہے یہ remove کیا جاتا ہے پھر nucleus from a cell of fully developed organism is inserted in its place اور پھر اس zygote zygote کی جگہ ڈال دیا جاتا ہے تو آپ نے یہ دو points یاد رکھنے ہیں آگے third point is placed in suitable womb altered zygote کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم zygote nucleus کی جگہ fully devolved organism کا nucleus ڈالتے ہیں تو اس سے zygote ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا بوڈی کے اندر وہ حصہ جہاں پہ بیبی نے ڈیویلپ ہونا ہوتا ہے اس حصے کے اندر ہم نے اس altered zygote یعنی تبدیل ہوئے zygote کو ڈال دینا ہوتا ہے آگے یہ ہے altered zygote is developed into individual اور پھر یہ altered zygote individual میں develop ہو جاتا ہے developed individual is clone of organism whose nucleus is used یعنی کہ یہ developed individual بالکل اس organism سے ملتا جلتا ہے جس کا nucleus استعمال کیا جاتا ہے آگے ہے multiple copies of our desired genotype genotype یعنی ایس organism جس کے پاس اچھا gene ہو تو اس organism کی ایک جیسی copies جو ہیں وہ cloning کے ذریعے بن جاتی ہیں organism کی multiple copies تیار ہو جاتی ہیں تو students آپ نے یاد اکھنا ہے کہ zygote کو تبدیل کر بھی ہم cloning بنا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ zygote تب ہی change ہوتا ہے جب اس کی جگہ کوئی اور nucleus ڈالا جاتا ہے آگے ہے by division of embryo تو ہم embryo کو divide بنا سکتے ہیں division of single cell اور embryo into more than one embryo اور single cell کی ایک یا ایک سے زیادہ جو division ہو جاتی ہے اس سے بھی cloning بڑھ دی ہے same procedure to develop identical twins تو اس procedure کے ذریعے identical twins یعنی ایک جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو students یہ تھا ہمارے organism کی copies کس طرح بن تھی اور پھر ہم نے پڑھا procedure of cloning یعنی کہ cloning کو بنانے کے لئے کون کون سے procedure استعمال ہوتے ہیں hopefully students آپ